السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرس ہوں گے اچھا جی تو آج ہم پڑھیں گے کہ اپورڈ آفٹر سٹریٹ سٹروک یہ وہی ہم آر سٹروک کے بارے میں بات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس آر کے ہمارے پاس دو قسم ہیں ٹھیک ہے ٹو فارمز ہیں ایک اپورڈ آر ہے ایک ڈاؤنڈ آر ہے تو یہ کہہ رہے کہ اگر ہمارے پاس سٹریٹ اپ سٹروک کے بعد آر آ جائے تو ہم کیا کریں گے ہم پھر اپورڈ آر لگائیں گے سٹریٹ اپ سٹروک کون سے ہیں وہ سٹروک جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں دیکھیں اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف ہو لیکن سٹریٹ ہو ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں سٹریٹ اپ سٹروک جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہو لیکن کیا ہو سٹریٹ ہو بلکل سیدھے ہو کرو اس طرح ٹیڑے نہ ہو یا ہریزنٹل نہ ہو ٹھیک ہے اوپر کے بعد اگر آر آ جائے تو ہم کیا کریں گے ہم اپ وڑ آر آر ایوز کریں گے ciADA میں نے کہا تھا کہ اپ وڑ آر آفٹر ہے Straight stroke ثقی جی اب میں لکھ کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو دیکھیں جی سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس rear دیکھیں rear میں سب سے پہلے آر ہے ٹھیک ہے آر کے بعد پھر آر ہے تو دیکھیں پہلا آر جو ہے تو وہ بھی Straight up stroke ہے اس کے بعد پھر آر آگیا تھیک ہے دو آر ہے دیکھیں rear پہلا آر جو ہے تو وہ بھی ап مطلب میں لانگ ایوال ہے اور ریئر میں لانگ ای ہے لانگ ای جو ہے تو تھرڈ پیس اس لیے ہم نے لائن کو کرس کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایویر دوسرا ہمارے پاس وڈ جو ہے تو ہے ایویر دیکھیں ایویر میں پہلے ہمارے پاس شارٹ ایوال ہے ٹھیک اس کے بعد و ہے تو و جو ہے تو وہ سٹریٹ اپ سٹروک ہے مطلب جو نیچے سے اوپر کی طرف لکھتے ہیں لیکن سٹریٹ ہے دیکھیں و کے بعد پھر آ رہا ہے دیکھیں تو و کے بعد ہم نے اپ آ رسیuem کیا ٹھیک ہے پھر ہے کریئر میں دیکھیں فرس اپسٹر رکством کے بعد پھر آ رہے تو آ آ رہے تو اپ آ پرíd er اپ سٹر رک کے بعد ہم کیا کریں گے اپ آ آ آ ر 어�光'dے ہیں ٹھیک ہے توires!!! لیکن ریئر میں پہلے پہلے بھی آ رہے اس کے بعد بھی آ رے لیکن سوال امر osob پھر ریا تو دیکھیں ریئر کونال سے ہم آ رہا رہا ہے لیکن و okoeken دیکھیں ریئر آر پھر آر لانگ ای دیکھیں جی آر آر ریئر دیکھیں ریئر تو آر سے پہلے باوڑا ہے تو آر سے پہلے لگا ہے لیکن تھرڈ پلیس باوڑا ہے تو سٹوک کے بالکل انڈ میں ہمیں لگا ہے ٹھیک ہے ریئر دیکھیں لانگ ای آر آر لانگ ای ریئر پھر ہمارے پاس کہا ہے ریئر سیم سٹوک ہے لیکن ریئر میں لانگ ای باوڑا ہے تو سٹوک لائن پر ہوگا دیکھیں آر آر لانگ اے دیکھیں آر آر لانگ اے ریئر پھر ہمارے پاس کے رور رور میں دیکھیں لانگ او کی آواز ہے لانگ او بھی سیکنڈ پیس پاہ پڑھا ہے تو سٹوک لائن پر ہوگا آر آر لانگ او لانگ ہو جی تو وہ ہے وی ڈیس سے ہم ریپیزن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آر آر رور پھر ہمارے پاس کے ایویر دیکھیں ایویر میں شارٹ اے واہ رہا ہے تو سٹوک لائن سے اوپر ہو کیونکہ شارٹ اے فرس پیس واہ رہا ہے سٹوک اے بلکل بیگنی میں شروع میں لگتا ہے دیکھیں ایویر ڈبلیو پھر کے آر شارٹ اے لانگ اے دیکھیں ایویر ڈبلیو اپ سٹوک اے سٹوک کے بعد پھر کیا آ رہا ہے تو ہم نے اپڑ آریو اس کے دیکھیں ڈبلیو آر شارٹ اے لانگ اے پھر ہمارے پاس کے کریئر دیکھیں کریئر میں سی کے کے باز دیکھیں سی ہے لیکن آواز ہمیںکہ کی دیا رہا ہے شارٹ اے واہول ہے تو سٹوک لائن سے اوپر ہو گا پہلا واہول ہمارے پاس کے شارٹ اے دیکھیں کے آر شارٹ اے اس کے بعد کہ لاانگ ای کیریئر ریکھیں کے پھر ایک آر پھر دوسرا آر شارٹے لانگ ای ٹھیک ہے جی اس کو آپ لوگوں نے آرام سے لکھنا دی اس طرح نہیں کرنا آپ لوگوں نے کہ اس طرح ڈائریک اوپر نہیں جانا آرام سے دیکھیں کہ آر پھر دوسرا آر شارٹے لانگ ای ٹھیک ہے جی کیریئر پھر دیکھیں آخری جو سٹوک ہمارے پاس ہے وہ کہہ لائر دیکھیں لائر میں پہلا وابل جو ہے تو وہ لانگ آہ ہے ای ڈیو لانگ آہ لانگ آہ فرس پلیس وابل ہے تو سٹروک کیا ہوگا لائن سے اوپر ہوگا لا ہے اس کے بعد وائے ہے پھر آخر میں آرہے ہیں تو وائے بھی جو ہے تو وہ سٹریٹ اپ سٹروک ہے تو وائے کے بعد آر آئے گا تو آر کو ہم کیا کریں گے ہم اپڑ آر یوز کریں گے لائر دیکھیں لائر شارٹ ای دیکھیں پہلے لانگ آوہ والے پھر شارٹ ای ہے تو لانگ آ فسٹ پیس پاور ہے تو اس لئے ہم نے سٹروک کو لائن سے اوپر لے گا دیکھیں ل اس کے بعد وائے کا سمپل سٹروک اس کے بعد پھر اپورڈ آر لا یر لائر دیکھیں لائے پھر اپورڈ آر لا یر یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی سمپل ہے اپورڈ آر آفٹر سٹریٹ اپ سٹروک اگر ایک سٹریٹ اپ سٹروک ہو وہ سٹروک ہو جو ہم نیچے سے اوپر کی طرف لکھتے ہو وہ بلکل سٹریٹ ہو اگر اس کے بعد آرہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اپورڈ آر یوز کریں گے تو کوشش کریں اپنی صحت کا خیال اکھے گا اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم